نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ اپنے سکول ٹائم میں آپ نے بھی دوستوں کے ساتھ ٹیفن شیئر کیا ہوگا اب ٹیفن پولیٹکس کی باری ہے بی جے پی دیش بھر میں ٹیفن بیٹھ کے کر رہی ہے پارٹی کے بدادکاری کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کر رہی ہیں چھتیز گر میں بھی ٹیفن پولیٹکس جاری ہے اس کے ذریعے چناوی سال میں پارٹی کارکرتاؤں میں جوش اتصاح بھرنے کا پریاس کر رہی ہے کانگریس نے اس پر تنج کسا ہے بات آج اسی پر ہوگی اس سے پہلے ریپورٹ دیکھیں آپ چناوی سال میں جنتہ کو سادھنے کے ساتھ ہی آپسی سمن میں بھی ضروری ہے راجنے تک پارٹیاں یہ بات سمجھ رہی ہیں اور اس کے لیے پریاس بھی کر رہی ہیں کانگریس سمبھاگی سمیدن کے ذریعے کارکرتاؤں میں جوش بھر رہی ہے تو بی جے پی نے الگ انوکھی راہ اپنائی ہے دیش بھر میں بی جے پی نیتا ٹیفن بیٹھک کر رہی ہیں پارٹی کے بھلے نیتا کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کر رہی ہیں اس دوران ٹیفن ساجہ بھی کیے جا رہی ہیں ان ٹیفن بیٹھکوں کے ذریعے کارکرتاؤں کے گلے شکوے دور کر انہیں اتصا کے ساتھ کام کرنے کے لیے پروتصا ہیت کیا جا رہا ہے 36 گڑھ میں بھی پارٹی کے پردیش پدادکاری ٹیفن بیٹھکیں کر رہی ہیں ورشت نیتاؤں کارکرتاؤں کے پاس جا رہی ہیں پارٹی کے پردیش ادھکش عارن ساوی سے جن سمپرگ ابھیان کا حصہ بتا رہی ہیں جن سمپرگ مہا ابھیان کے انترگر ٹیفن بیٹھک بھی تیب ہوئی ہے ورشت کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک یا پاریوں سے سمواد لابارتی سے ملنے کا کام یہ سارے کارکرام اسی ابھیان کے انترگرد ہے اور ٹیفن بیٹھک بھی اسی ابھیان کا حصہ ہے تاکہ کارکرتاؤں سے آپس میں بیٹھ کر ایک ساتھ دھوجان اور ایک ساتھ ویبن نویسیوں پر چرچا یہ اس کا ادھے سے ہے بی جے پی کے ٹیفن بیٹھکوں پر سی ایم بھوپیش بگیل نے تنج کسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا بی جے پی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کارکرتاؤں کو کھانا بھی نہیں کھلا رہی سی ایم نے کہا کہ اگر پندرہ سال کارکرتاؤں کو پوچھا ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتے الیکشن جیتنے کے لیے پارٹی میں ایک جڑتا اور کارکرتاؤں میں اتصاہ بہت ضروری ہے ٹیفن بیٹھکوں کے ذریعے بی جے پی اسی پریاس میں جڑی ہے حالانکہ کانگریس اس پر تنج کس رہی ہے تو یہ ٹیفن پولیٹکس بی جے پی کو آنے والے سمیہ میں کتنا فائدہ پہنچا پائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس پر چرچہ ہو رہی ہے اور ہم بھی اس پر چرچہ کریں گے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے سان جڑ گئے ہیں کانگریس کی طرف سے ہیں کانگریس سے تھا منی ویشناو جی اور بی جے پی کے طرف سے ہیں بی جے پی نے تھا راجیو چکرورتی جی دونوں کا بہت سواغت کرتا ہوں نیوز ایتن مدبردیش 36 کر میں راجیو جی شروعات آپ سے ہی کرنا چاہوں گا میں راجیو جی میں بی جے پی نئے نئے پریوگ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے لنچ پولیٹکس ڈینر پولیٹکس تو ہم نے سنائی ہی تھا اب ٹیفن پولیٹکس کیا ہے اس میں خاص اور مقصد کیا اس کا راجیو جی سمید جی دیکھئے جانسنگ کے شروعات سے اور سنگ کی بھی ایک جو ہماری انشانگک سنگٹھن ہے جو ایک بھاترے تو بھاو آتا ہے کہ مانلی جی کوئی پندیت کے گھر کا بھوجن ہو کوئی شتری کے گھر کا بھوجن ہو کوئی گرجر کا بھوجن ہو سب کوئی مل کر ہم جتنے بھی جات بند کے لوگ ہیں ایک ساتھ بھوجن اور بھجن کریں گے اور دیش کی دشاہ نردیش کو لے کے پردیش کی پرستیتی کو لے کے رہنیتی تائے کریں گے یہ بہت ہماری پورانی پرمپرا ہے اس پرمپرا سے سب سے جو لوگ اس چشمے کے ہیں جو بھرشتاچار کے اگاد گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں 5-5-7-13 ہوتل کا کھانا کھاتے ہیں ان کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بہت جمینی سطر کی بات ہے اور بہت ردائی پرشی بات ہے کہ منکھے منکھے ایک سامان ہم سارے لوگ کسی کے گھر سے کوئی گریب ہے کوئی امیر ہے کوئی مدھمبرگی ہے کوئی کسی جات پرانت کا ہے یہ ساماجک ایک نیای کی بات ہے ساماجک سمرستہ کی بات ہے جس کو ہم چہرطارت کرتے ہیں سارے لوگ مل کے ٹیفن کو مکس کرتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرتے ہیں وارتالاب کرتے ہیں تو یہ بہت گہری بات ہے اس بات کو وہ لوگ نہیں سمجھیں گے جو لوگ واتانوکولیت کمرے میں بیٹھتے ہیں کبھی آپ کاری بھاگ کرتا ہے کبھی کھات بھی بھاگ دیتا ہے جو برشتہ چھار کے کالے پیسے سے آتا ہے تو یہ بہت گہری بات ہے سمجھے اور یہ بات آج کا نہیں ہم لگاتا رہیسا پریوگ نہیں یعنی ویوہار میں ہوتا ہے ہمارے ویوہار میں ہوتا ہے کسی کاری کرتا کیا بھوجن کرتے ہیں اور پھر ایک ساتھ بیٹھ کر ٹیفن مانگوا لیتے ہیں ہم تو کئی بار سنگ کے کارکرموں میں بھی سارے سماج کے ورگوں سے بھوجن مگاتے ہیں اور بھوجن پیکٹ باڑ دیتے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ بھاتریتوں کی بھاو نہ رہے بھاو یہ رہے کہ ہم سمرستہ رہے اور بھاتریتوں کے ساتھ شکتی رہے کہ سماج کی کوئی بھی رنیتی ہم ایک ساتھ بیٹھ کر رنیتی تیار کرے اور دیش کے بارے میں سوچے سماج کے بارے میں سوچے یہ بھاو رہتا ہے ٹھیک لوٹوں گا راجیو جی آپ کے پاس ملیت جی کیا کچھ کہیں گے راجیو جی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پریयوگ نہیں ہے یہ ایک ویوہار ہے اور بی جے پی کے پرانی پرمپرا دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی دوارہ ٹیفین بیٹھک پردیش میں رکھی راج رہی ہے اسی چرن میں درسیوہ ویدھان سبا ہے 36 گڑ میں وہاں بھی ٹیفین بیٹھک رکھی گئی تھی تو وہاں کارکرتا کوئی بھی ٹیفین لے کر نہیں آیا اور اس کے کارن کارکرتاوں کو مہنگے ریسٹورنٹ میں کھالا کھنالا پڑا یہ اسٹیتی آ گئی تھی ایک دو کارکرتاوں سے بھارتی انتہ پارٹی کارکرتاوں سے میری چرچہ بھی ہوئی تو بھارتی انتہ پارٹی کی کارکرتاوں کہنا یہ تھا کہ گریہنیوں نے مہنگائی کارن منا کر دیا تھا اور ایک آہاں کی گھر میں جو کھانایں مل رہا ہے وہ پریادت ہے آپ کی راجنیتی کے لیے ہم ٹیفین منا کر نہیں دیں گے اس کے علاوہ کارکرتا یہ بھی کہہ رہے تھے کی پندرہ سال تو اکیلے ملائی کھائی بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اب کارکرتاوں کے لیے کام کرنے کا سمائے آیا ہے کارکرتاوں کے جدت پڑ گئے تو اس سمائے بھی ٹیفین مانگیا جا رہا ہے ہم سے تو یہ اسٹیتی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی یہ تو بہت اندر کی بات پتہ دی آپ نے کی گرہنی کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کی ورائی سے پتہ تھا ابھی تک پیپر میں نہیں آئی یہ کسی کے گھر کی باتتہ ہے تو یہ سرگنک نہیں ہے یہ کپور کارپتت کہانی کارکرتا ابھی تک ان سے چھپتا ہے سمیت جی میں لوڑوں گے راجی لوڑوں گے آپ کے پاس اس میں بھی انہی بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتاوں نے انہیں ہرائے تھا اور آنے والے جو 2023 کا چناؤ ہے اس میں بھی بھارتی انتہ پارٹی کا کارکرتا ہی انہیں ہرائے گا راجیب جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ جس طریقے سے نیا ایک کھلاسا ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہے مری جی نے کچھ کارکرتاوں کی گھر پر مہنگائی کی ورائے سے تیفنی بن پایا سنیے نا ملکل سانکیتی ایروت کیا گھرانیوں نے سانکیتی ایروت کیا گھرانیوں نے بات پر اٹھنے پارٹی کارکرتاں سے کہا گھر میں جو بھوجر مل رہا ہے میں لوڑوں گا مری جی میں دوبارہ لوٹوں گا جی راجیب جی دیکھیں یہ کانگریس کی کسی révc کارکرتا کی گھر کی کہانی اگر ٹی وی چینل میں بیٹھ کے اگر ہی لفافہ جی کرے یہ روز روز ہو رہا ہے مجھے بولنے دیجئے نا شالندہ رکھی کسی کے گھر کی پٹک تھا کہ کہانی کانگریس کے لوگ جیسے ناراض ہے کہ ساڑھے چاہر سال میں ہمیں کچھ نہیں ملا ہمیں بندوہ مزدور سمجھ لیا وہ کہانی آپ کے چینل میں بھاچپک کے لیبل لگا کے بول رہے ہیں کہانی تو کانگریس پارٹی کی ہے کہ افسر لوگ اور منتری لوگ مل کے بڑے بڑے نتائیں مل کے پردیش کو لوٹ خسوٹ رہے ہیں یہ تو آپ دیکھیں گے کہ ستر کے درشکوں میں بھی ہوتا تھا اسی کے درشکوں میں ہوتا تھا ہم نے خود جب ہم چھوٹے تھے جب ای بی بی پی کی کار کرتا تھے ہم بھوجن پیکٹ اکتر کر کے ایک ساتھ بھوجن کرتے تھے یہ نیا کچھ نہیں ہے یہ نیا ان کے لیے جو ویدیش سے جن کو نردیش آتا اٹلی کی سنسکرٹی فائیو سٹار ہوتل کی سنسکرٹی جو بھید کرتے ہیں کہ بھارت میں کیوال گاندھی پریوار دس زنبت کا راج ہونا چاہیے باقی کوئی راج کرے تو اس کا چھدرانویش کرو ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو کاری اٹھا ہے وہ واتانو کولت کمرے میں ایسی کے کمرے میں بیٹھ کر turning بیٹھ کر خانہ کھاتے ہمیں ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جوہ منتے ہیں وہ واتانو کوتھ کمرے میں ایسی کے کمرے بہت ملاقات کارکٹرین کو دوران بہت بارے بات سے کھاتے ہوئے کام کرتے ہیں سرکاری ایویں ایویں ایوان دنیا ہے میں پھوک کر لیا جاتا ہے ملاقات ملوٹوں گا ملوٹوں گا ملاقات ہے ملاقات ہے بہت ملاقات ہے کہ راہول جی بھوپیز جی بھوڑن کریں گے آپ بندوں کو بلائے جاتا ہے لیکن وہ حقیقت ہوتا ہے ملاقات ہے ملاقات ہے پہلے سے پرشن تائی کی جاتا ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں تم کو یہ بولا ہے تم کو راشن کا در پوچھنا ہے تم کو پتانا ہے تمہارے بچے گائیں کی نہیں ہے تو یہ سیٹنگ ملاقات ہے واسوکتہ تو یہ ہے کہ بیٹھ ملاقات میں تو لگا جو پرشن پوچھا جاتا ہے انہوں نے تندے مارکر بھگا دیتی ہے آپ کی سرکار ٹھیک ٹھیک راجیب جی میں دوبار راجیب جی لوٹوں گا ملی جی جی ملی جی کس طرح ڈفین کریں گا راجیب جی لوٹوں گا ملی جی راجیب جی میں دوبارہ لوٹوں گا میرے آپ کے پاس دوبارہ لوٹوں گا ملی جی راجیب جی ملی جی کہیے ملی جی کہیے دیکھئے یہ سیٹ ملاقات کی بات کر رہے ہیں ہاں پوری طرح اب دوبارہ لوٹوں گا ملی جی کیوں نہیں کر رہا اور ارے رامان سنگھ تو گھر میں ملات ہے آپ کا ساہس ہے آپ کا مکھے ماندری تو ڈرپوک ہے ارے چارے طرف سے راجیب جی بڑی ہی بن نمبر کا سے نبیدن کر رہا ہوں آپ سے کہ پلیس میں لوٹوں گا ملی جی پلیس راجیب جی مانی مانی میری بات پلیس جنتا بیش اندر کیا آل ہو گئے بات رحمان سنگھ جانتے تھے اس لیے انہوں نے بلکل بھی انہوں نے رسک نہیں لیا اور جنتا بیش گیا ہی نہیں پندرہ سال ہم نے کم سے کم ہمت ہے ہم نے ہمت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے کام کیا ہے ہر ورک کی وقتی کے لیے کام کیا ہے چاہے کرمچاری ہم جاتے ہیں جنتا کے بیش اور جنتا سے تاریف ہی ملتی ہمیں ٹھیک ہے راجیب جی اب سی ایم بھوپیش بگے لیے کہہ رہے ہیں کی پندرہ سال اگر کارکرتاؤں کی طرف دھیان دیا ہوتا تو یہ حالات نہیں آتے اس پر کچھ کہیں گے آپ راجیب جی کارکرتاؤں کا کھال رکھا رہے ہیں کارکرتاؤں چھوڑیے صاحب جنتا کو بھول گیا ہے وہ جنتا جس دو ہزار کروڑ روپے راجہ سو آنا چاہیے اور میرے سپرشنے آئی دو ہزار کروڑ روپے کھا گیا گندر بات کر گیا گیا ہی مچن میں دو ہزار کروڑ روپے سمچن میں خرچ گیا گیا نہ جنتا کی سوڑی نہ کارکرتاؤں کی سوڑی پورا سوڑ پورا پچ سال کا کارکال بھیسٹا چاہرکار بھرسٹا چار کے بھیٹ چڑ گیا پانچ سال کا کارکار جنگا بھیسٹا چار پرارٹی بھٹے جو کھولے آم سٹا کرتے ہیں پانچ سال کا کارکال ایک سال کے والے آپ دیکھئے کھولے آم اپرادی پاٹی بھرسٹا چاری چلتا ہے پترکاروں پترکاروں سرکار پھیل ہو چکی ہے ٹھیک ہے راجیب جی میں دوبارہ لوٹتا ہوں مانی جی میرے ایک سوال مانی جی میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے جب راجنہ تک ڈالے سے نئی پریوک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بیجو بھی کس سے فائدہ ہو جائے گا اس لیے وروت کر رہے ہیں نہیں جس پرکار کی باتیں سامنے آئی ہیں جو گمبیر باتیں سامنے آئی ہیں اسے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں نقصار ہی ہونے والا ہے کارکرتاؤں کی جو مو جو باری سنائی دے رہی ہے جس پرکار سے ان کی گریڈیا کہہ رہی ہے کہ جو ہے راجنیتی کے لئے بھوجن نہیں ملے گا گھر میں جو بھوجن مل رہا ہے وہی پریابت ہے اور جو کارکرتا کہہ رہے ہیں کہ 15 سال ملائی کھا ہے اور ابھی بھی جو ہے ہمیں ٹیفل نہ نے کہا جا رہا ہے تو اس پرکار سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے بلکہ بھارتین تاپارٹی کے جو کارکرتا ہے ان کے بیچ اور زیادہ چھپتا جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے کارکرتا نراز ہو رہے ہیں اس پرکار کے ٹیفل بٹھتے ہیں اور زیادہ کارکرتا نراز ہو رہے ہیں راجیو جی پلیز لوٹوں گا میں آپ کے پاس راجیو جی پلیز میں لوٹوں گا جی مڑی جی تو مجھے بتانا پڑے گا سنکھ جی آپ کا پرشندہ کانگریس کے پاس کیا جواب ہے کانگریس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کانگریس جنگتا کے سامنے نہیں جا سکتی جتنا جھوٹ بولا ہے سنگینوں کے سائے میں جا رہی ہے کانگریس پارٹی ہمارے بھوجن کی پولیٹکس پہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے تمہارے اندر نیتک ساس ہے جنگتا کے ساتھ بھوجن کر لو تم تو شراب تم تو شراب میں افیہ کے گھر جاتے ہو بھوجن کرنے تم تو ریت میں افیہ کے بھوجن کرنے جاتے ہو تمہارا بھوجن خادی بھی باگ دیتا ہے آپ کے کمائی کا بھوجن کرتی ہے آپ کے پلٹی کے لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجیو جی ایک چیز یہ بتائیے مانی جی یہ کہہ رہے ہیں راجیو جی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے بس نقصان ہی ہونے والا ہے آپ کو اس سے نقصان ہی ہونا ہے دیکھئے ان کے کار کرتا تو کار کرتا راشتی اگرچ سٹی آئیو کے لند کمار سائے وہ جو ہے شہدیندر کی بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر ان کے خلاب اور وہ چھپد ہو کر بھارچندہ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور کانگریس میں آ جاتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی کار کرتاوں کی کیا اشتیتی ہے کار کرتاوں کی کیا اشتیتی ہے کار کرتاوں کیا اشتیتی ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کار کرتا بھی چھپد ہے کہیں نہ کہیں اور کار کرتا انہیں دوہزار تیس میں بھی جواب دے گا دوہزار چوہوڈس میں بھی جواب دے گا کار کرتا وہ واقعی میں بھارتین تاپارٹی سے نراز ہے کار کرتاوں کا بالکل بھی دھانی نہیں رکھا گیا ہے اور یہ میں نہیں کر رہاں یہ بہن زبانی جو ہے جنتا کی چنتا کر رہے ہیں اس لئے تو آپ اکتت ہو گئے ہیں جنتا کی چنتا کرنے کے کارن ہی آپ لوگ چنتت دکھ رہے ہیں راجیو جی میرے ایک سوال آپ سے ہے منی جیМы обязون کا پلیز راجیو جی میرے ایک سوال آپ سے ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو کیوں لگ رہا ہے کیا فیر سے کار کرتا ہوں ایک جھوٹ کرنا ہے اس کی ضرورت کیوں نہیں کار کرتا ہے ایک جھوٹ ہے سمیج جی اور لگاتا ہے اس پرکار سے بھوجن کرتے ہیں ہم ساتھ مل کر کوئی بھی سمیلن ہوتا ہے ہم مل باٹھ کے بھوجن کرتے ہیں اور ابھی اس پار ایک جھوٹ ایک ساتھ نہیں ہوں کہ ویبیت پرکار کے نانا پرکار کے بینجن آتے ہیں بنگالی کے گھر سے رزگلہ آتا ہے تو مراتھا کے یہاں سے کڑھی آتی ہے تو کسی کے یہاں سے بھوجان آتا ہے اور آپ اپنے کہانی مت سن نہیں ہے کسی پریوار کی کانگریس پریوار کی آپ کے کانگریس پریوار کا فائر نہیں لکھا جاتا ہے تو یہ ہمارا آپ کیا مہنگ رسٹنڈ آتا ہے آپ لوگ پاپ کی کمائی شراب کی اکوت کمائی کا پیسہ کھا رہا ہے آپ کیٹرر کو آڈر لیتے ہیں ہم کار کرتا ہے مل کے بھوجان کرتے ہیں کیونکہ ہماری ریتی ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے نیویدن کر رہا ہوں پلیس ایک ایک کر کے بات کیجئے ایسے میں ڈیبٹ نہیں ہو پائے گی سمیت جی یہ ہماری ریتی نیتی پرمپرہ ہے اور ہم بھارتی پرمپرہ کو نبھانے کے لیے ہمیشہ سے تدپر رہتے ہیں اور یہ ٹیفن پولٹیکس بھی جو ہماری جو پرمپرہ چلی آرہی اس پرمپرہ کا نرواہ کرتے ہیں بھاتریت بھاؤ سماج کے انہیں نبھاگ سے جو ان کی سنسکرٹی کے روچی کی حساب سے جب بھوجان ہوتا ہے ہم سارے لوگ بھی بھوجان کر رہے ہیں یہ ٹیفن پولٹیکس ہے آپ بھی مانتے ہیں راجیو جی ہاں بلکل پولٹیکس کہہ رہی ہے سہجتہ کہہ لیجئے ہم راجنیتی میں ہیں تو راجنیتی کرنا ہمارا دھر میں تو یہ راجنیتی جب ساتھ میں ہم راجنیتی کے رانیتی باتیں کرتے ہیں تو جب بھوجان کے سمیے آتا تو ملکے الگ الگ ورگ کے لوگوں کو ان کے سنسکرٹی کے حساب سے ہم بھوجان کرتے ہیں یہ ہماری پرمپرہ تھی ہے اور آگے بھی رہی مانگریس کی طرح نہیں لوٹ اور پاپ کی کمائی ایک فائنل کومنٹ لیتے ہیں فائنل کومنٹ منی جی سے منی جی سے دیکھئے ٹیفن پولٹیکس کرنے کے بجائے جنتہ کے بجھ جائے ان سے جو ہے سلاح مسورہ کرے کس پرکار سے 1100 روپے کا جو سیلنڈر ہے کس پرکار سے پروہویت کر رہا ہے جو مہنگا اناد ہے جو مہنگا پیٹرول ہے وہ کس پرکار سے جنتہ کو پروہویت کر رہا ہے اس کے بارے میں سبجھنا چاہیے جس پرکار کے ٹیفن پولٹیکس اور تمام پرکار کے جو پریوک کیا جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بی جے پی کو یا کانگریس کو آنے والا وقت بتائے گا سمیں کے کمی ہیں مریجی بہت دنواد راجی و جی آپ کا بھی بہت شکریہ جڑنے کے لیے تمام چرچہ کے لیے چرچہ امیت راہی نمسکار